شہر کے امن کو برخرار رکھنے کے لیے ملجیس اتحاد المسلمین کام کرتی ہے مسسل رات کے دو بجے تک صدر محترم پولیس کے عالی عدداروں سے بات کرتے رہے اور حالات کو وہاں کے بگڑنے سے رکھایا گیا ملجیس اتحاد المسلمین کی طرف سے جس زن سے یہ واقعہ ہوا ہے ملجیس اتحاد المسلمین کی مائندگی کے اوپر وہاں پر آلات کو کنٹرول نے کیا گیا ہے پولیس کے عالی عددار نے اور صدر محترم جو مسجد کے جو پیشو امام صاحبہ انوڑ صاحب سے بھی بات کیے اور یہی چارہ ہے ملجیس اتحاد المسلمین کہ شہر کے حالات خراب نہ ہو الحمدللہ آج وہاں پر کنٹرول میں ہیں حالات پانچ جنوں کو عریش کیا گیا ہے ان کے تعلق سے بھی ملجیس اتحاد المسلمین کی طرف سے ملجیس اتحاد المسلمین کی جانب سے وہاں پر وکیلوں کو لگایا گیا ہے وہ لوگ بھی وہاں پر کام کر رہے ہیں آج سے دو دن پہلے چوبیس سارک کے دن جو چنگی چلا منڈی کے پاس مسجد بلال کے پاس تقریباً پانچ بجے کے ٹائم پر اثر کی نماز کے ٹائم پر چند سرپرس اناثر مسجد کے سامنے لوڈی سپیکر لگا کر نماز کے ٹائم پر وہاں پر وہاں کے معاول کو خراب کرنے کی کوشش کرے اور مسجد کے ذمہ داراں وہ لوگ کو بتائے کہ نماز کے ٹائم پر آپ لوڈی سپیکر بن کر ہی بھول کر رہے ہیں تو وہ لوگ سرنگیزی کرتے وہاں کے حالات خراب کرنا چاہے اس کی اطلاع ملتے ہی صدر محترم نخب ملت الحاج بیرش حرصد الدین اویسی صاحب نے رچہ کنٹا سی پی جناب ترون جوشی صاحب سے بات کیے اور حالات کو جو بگڑ رہے تھے حالات کو رکانے کے لیے ان کو بتائے اور جب ہی سی پی صاحب نے وہاں پر پولیس فورس کو بھیجائے اور ملٹری بھی وہاں پر جا کر وہاں کے حالات کو خابو میں کیے اور ملجیس اتحاد المسلمن ہمیشہ چاہتی ہے کہ شہر کے امن کو برخرار رکھنے کے لیے ملجیس اتحاد المسلمن کام کرتی ہے مسسل رات کے دو بجے تک صدر محترم پولیس کے عالی عدداروں کے عالی عدداروں سے بات کرتے رہے اور حالات کو وہاں کے بگڑنے سے رکھایا گیا ملجیس اتحاد المسلمن کی طرف سے اور دوسرے دن باہر سے کچھ لوگ آ کر چنگی چلا مارکیٹ میں پچاس گاڑیاں لے کر وہاں پر جا کر سرنگیدی کریں اس کی بھی اطلاع صدر محترم کو ملتے ہی وہاں پر ڈی سی پی ملکاش گری میڈم پی وی پدمجہ میڈم سے بات کر کے وہاں کے حالات کو خابو میں کیا گیا اور مسسل یہ جس زن سے یہ واقعہ ہوا ہے ملجیس اتحاد المسلمن کی نمائندگی کے اوپر وہاں پر حالات کو کنٹرول میں کیا گیا ہے پولیس کے عالی عددار نے اور صدر محترم جو مسجد کے جو امام پیشو امام صاحبہ انوڑ صاحب سے بھی بات کیے اور یہی چارہ ہے ملجیس اتحاد المسلمن کہ شہر کے حالات خراب نہ ہو الحمدللہ آج وہاں پر کنٹرول میں ہیں حالات اور دوسری چیز جو وہاں پر پانچ جنوں کو عریش کیا گیا ہے ان کے تعلق سے بھی ملجیس اتحاد المسلمن کی طرف سے ملجیس اتحاد المسلمن کی جانب سے وہاں پر وکیلوں کو لگایا گیا ہے وہ لوگ بھی وہاں پر کام کر رہے ہیں ملجیس اتحاد المسلمن ہمیشہ انسانی بنیادوں کے پر کام کرتی ہے ملجیس اتحاد المسلمن ملجملك ملجم mata ررز